نمبر 17 کے اندر آج ہم ہرمونز ان پلانٹس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے یا دوسرے لفظ میں کہیں گے ہم کیمیکل کوارڈینیشن ان پلانٹس ٹھیک ہے کہ جو کیمیکل کوارڈینیشن ہوتی ہے پلانٹس کے اندر ہمارے ہم کہیں گے ہارمونز دوسرے ناما ہم کہیں گے ہارمونز ان پلانٹس کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے ہارمونز بسیکلی کیا ہوتے ہیں کیمیکل ہوتے ہیں کیمیکل سے ہماراقہ ہے تو آپ اسے بنا سکتے ہیں اپنی کمرشل لیبز کے دن بھی بنا سکتے ہیں ہم آگے یوز کریں گے کچھ کمرشل اپلیکیشنز کے اندر صحیح سو ہرمونز اور کیمیکلز ٹھیک ہے جو کہ فلو کر رہے ہوتے ہیں پلانٹ بارڈی کے اندر تو وہ کتنے قسم کے جو ڈسکور ہو چکے ہیں اس کے اندر پانچ قسمیں سو سے پہلے آگزنز ہیں آگزنز کے بعد ہیں جیبرالینز 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 کے بعد ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ سائٹوکائننز ہیں اپسسسکی ایسیڈ ہے سائٹوکائننز اپسسسکی ایسیڈ اپسسسکی ایسیڈ کے علاوہ ایک گیس ہے یا کیمیکلی کہیں گے میں سے بھی ایتھین ٹھیک ہے یہ پانچ قسم کے ہرمونز ہیں جو کہ پلانٹ بارڈی کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہ کیمیکل کوارڈنیشن کے اندر پائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پلانٹ کی کیمیکل کوارڈنیشن میں کیا ہے کہ مثلا فروٹ گروتھ ہے فروٹس گروتھ ہے اس کے علاوہ لیف گروتھ ہے لیوز کی گروتھ جونسی ہے لیوز گروتھ صحیح ہے اس کے علاوہ میریسٹم گروتھ ہے میریسٹم کے اندر نہیں اپیکل ہو سکتی ہے جو ٹاپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لیٹرل میریسٹم بھی ہے جو کہ سرکلل رنگز بناتی ہیں اپیکل ہے اس میں اور لیٹرل میریسٹم اگر آپ کو تھوڑا بہت پلانٹ کے سٹرکچر یاد ہو تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا اپیکل اور لیٹرل میریسٹم میں کیا فرق ہے دیکھیں ان کی گروتھ ہو جائے گی جو کہ یہ ہرمونز کنٹرل کرتے ہیں اس کے علاوہ فلاورنگ بھی کنٹرل ہوتی ہے اس کے اندر پارتھینو کارپی بھی ہرمونل پرابلم ہے پارتھینو کارپی کسے کہتے ہیں یعنی بیسیکلی یہ ایک قسم کا پرابلم کہہ لیں گے جو کہ پلانٹس کا سپاہ جاتا ہے جس کے اندر سیڈز نہیں بنتے ٹھیک ہے فروٹس ویڈاؤٹ فرٹلیزیشن ٹھیک ہے جس کے اندر کچھ فروٹس ایسا تو ہیں یعنی جو اووری ہوتی ہے فروٹ کی شکل لے لیتی ہے لیکن وہ فرٹلیز نہیں ہو چکی ہو جس نے بغیر بیچ والے انگور ہوتے ہیں بیسیکلی پارتھینو کارپک صحیح آج ہم آرگزینز کے بارے میں پڑھیں گے آرگزینز اور جیبرا لینز کے بارے میں پڑھیں گے آرگزینز 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 بیسیکلی کیا ہوتے ہیں آر آئی اے اے اس کا شورٹ فرم میں کہہ گیتے ہیں آئی اے اے آئی اے اے اندول عیندول acetic acid acetic acid ھیک ہے جی اندول acetic acid سب سے پہلے یہ یہ کرتا ہے یہ آپ کو فگر میں نظر آرہا ہے کہ it stimulates growth in the chute so the stem goes upward ٹھیک ہے یعنی یہ upward جائے گی اس کی اس طرح growth upward پرموٹ کرتا ہے صحیح اور عقزن slows the growth in the root ٹھیک ہے یعنی یہ opposite اس کا action ہوگا root کہتا ہے یعنی اسے اوپر نہیں جانے دے گا بلکہ نیچے کی طرف یعنی یہ positive negative geotropism کہہ لیں negative geotropism کو یہ support کرتا ہے صحیح اور roots کے اندر یہ positive geotropism support کرتا ہے صحیح اس طرح growth movement کے اندر یہ involve ہوتا ہے negative geotropism for shoot shoot کے لئے صحیح negative geotropism for shoot and positive geotropism for roots صحیح ایک تو یہ اس کا function ہے اس کے علاوہ cell enlargement کو پرموڈ کرتا ہے پرموڈ سیل انلارجمنٹ سیل کے سائز کو بڑھاتا ہے in the apical meristom یعنی جو بھی meristomatic tissue جو کہ divide ہوتے رہتے ہیں meristomatic tissue کو اگر آپ کو پتا ہو جسے ہم embryonic tissue بھی کہتے ہیں which keeps on replicating یعنی وہ divide ہوتے رہتے ہیں تقسیم ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح جو size of plant وہ بڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ جو divide ہوتے ہیں تو zone of maturation کے اندر اگر تھوڑا بہت آپ کو concept ہو embryonic tissues کا تو اس کے اندر zone of maturation ہوتا ہے جس کے اندر cells mature ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو سیل enlargement ہے وہ پرموڈ جو سا ہے وہ auxins کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ پرموڈ اور cell devian بھی کریں گے زیادہ بات ہے cell devian کے اندر بھی ان کا role ہوتا ہے خاص طور پر یہ ایک fenomena کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں apical dominance promote apical dominance ٹھیک ہے apical dominance کی example نیچے ہے کہ apical dominance کہتے ہیں جس کے اندر جو single stem ہوتی ہے central stem ہوتی ہے یہ grow کر کے large ہو جاتی ہے it grows اور ایکہ فیونچی ہو جاتے ہیں جبکہ جو بکایا کی branches ہوتی ہیں وہ نیچے رہتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح اگر آپ tree کا structure بھی دیکھیں جو central branch ہوتی ہے یہ بڑی ہو جاتی ہے جبکہ بکایا branches چھوٹی رہ جاتے ہیں مثلا یہ so plant کی جو central stem میں یہ بڑی ہو رہی ہے بکایا جو branches ہیں وہ چھوٹی ہی رہ رہی ہیں صحیح تو اسے ہم apical dominance کہتے ہیں صحیح اس کے لئے bud initiation کرواتا ہے bud initiation کہ جو buds ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح گنے کے اندر اگر آپ چھوٹی آنکھیں ہوتے ہیں اسے bud کہتے ہیں تو یہ bud کی initiation کرواتا ہے وہاں سے branches کہہ سکتے ہیں کرواتا ہے صحیح ہے اور ساتھ ساتھ جہاں پر cutting ہوتی ہے calluses formation کرواتا ہے calluses at cutting calluses ہم اسے پیچھتے لیکچھر کے در پڑھے چکیں گے جب cut ہوتا ہے تو matematic issue وہاں پہ آکے ڈوائیڈ ہوکے irregular سا ماس میں آ لیتا ہے ہم نے calluses کہا تھا calluses بنواتا ہے cutted area جہاں پہ injured area کہہ لیں کہ وہاں تو ہوگا صحیح اس کے علاوہ fruit growth کے اندر help کرواتا ہے fruit کی growth کے اندر اور یہ parthenocarpie sometime induced sometime induced parthenocarpie کہ parthenocarpie ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ fruit without fertilization parthenocarpie کیسے کہا ہے development of fruit without fertilization ہم اپر بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے وہ بھی ہم study کرتے ہیں تو اس میں apical dominance ہوگی ٹھیک ہے fruit کی growth ہوگی parthenocarpie یعنی development of of ovary it is ovary into fruit without fertilization کہ fertilization نہیں ہوتی اور ovary جو ان سے وہ fruit convert ہو جاتی ہے یہ parthenocarpie ہوتی ہے sometimes کیا ہوتا ہے کہ arxins کا زیادہ pressure ہوتا ہے زیادہ load ہوتا ہے تو جو ovary without fertilization یعنی جو اس میں germ tube بنتی ہے وہ غیرہ کچھ بھی نہیں بنتا نہیں اور جو ovary ہوتی ہے وہ fruit کی شکل لے لیتی ہے ٹھیک ہے example اس میں آپ کے پاس آجے گا کون سے ہوتے ہیں مالا seedless fruit seedless کی example میں grapes بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے انگور ہوتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں بیج نہیں ہوتے basically parthenocarpie کو یہ ڈیلے کرتے ہیں it also delay leaf sensing ٹھیک ہے senescence کہتے ہیں senescence mean aging ٹھیک ہے کہ جو leaf کا کہہ لیں کہ age limit ہوتی ہے وہ اس کو increase کرتے ہیں یعنی age limit کو انگریز کا مطلب جو پتہ ہے اس نے دس مہینے بعد گرنا یا چھ مہینے بعد گرنا اس کو increase کر دیتے ہیں بارہ مہینے بعد چودہ مہینے بعد ڈیلے کر دیتے ہیں اس کی کی اور دوسرا inhibit abscission abscission basically abscissic acid کا product ہوتا ہے abscissic acid action abscissic acid action اس کو inhibit کرتا ہے صحیح ہے کیا مطلب abscissic acid کیا کرتا ہے abscissic acid basically آگے جا کے ویسے ہم پڑھیں گے کہہ لیں کہ limit تک growth ایک اس کا function یہ ہے کہ abscissic acid growth کو limit کرتا ہے ٹھیک ہے اور جبکہ جو oxen ہے وہ اس کو inhibit کرتا ہے اس action کو inhibit کرے گا oxen صحیح ہے تو اس طرح نہیں abscissic acid کو inhibit کر رہا ہوتا ہے صحیح سو یہ ایک example کیا کے چیزیں ہم نے پڑھ لیں کہ absciss سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں کہ cell divin کو promote کر رہے ہیں cell enlargement کو promote کر رہے ہیں اس کے علاوہ bird initiation کو promote کر رہے ہیں positive geotropism for roots show کر رہے ہیں جو پیچھے ہم نے ڈیاغرام کرنا پڑے ہیں اور اب ہم آتے ہیں اس کی commercial applications کے پر ظاہری بات ہے abscissic acid اتنے کام کی چیز ہے تو کیوں نہ ہم اس کی commercial applications check کریں so commercial applications کے لئے بات کریں اگر ہم commercial applications ہم نے شروع میں کہا تھا کہ toxins are hormones and hormones are chemicals یعنی جب یہ hormones اور chemicals کا مدب یہ ہے کہ آپ اس سے synthesize کروا سکتے ہیں کمپنی کے اندر کسی لیڈ کے اندر اسے بنا سکتے ہیں for example اس کے بہت سے variants ایسے ہیں جو کہ آپ کل commercially available ہے اس کی example میں آ رہے ہیں آپ کے پاس naphthalene acetic acid okay naphthalene naphthalene acetic acid okay ایک یہ example ہے اس کے لئے indole propanoic acid propunic acid propunic acid یہ دو ایسے product ہیں جو کہ ہم کس کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک تو اسے ہم fruit ripening کے لئے استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور دوسرا پارتھینو کارپی کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے sometimes fruit setting کے لئے بھی اسے ہم use کرتے ہیں سب سے پہلے fruit ripening ہوگی ripening اور دوسرا fruit setting اچھا یہ fruit setting کیا ہوتی ہے ripening کو کہتے ہیں نا پھل کا پکنا پھل کا پکنا پھل کا پکنا fruit setting کیا ہوتی ہے پھل کا گرنا پھل کا گرنا ہوتا ہے کیا مثلا اگر عام کا پودا ہے تو اس میں عام لگتے ہیں عام جو ان سے ہیں وہ سارے ایک دن میں نہیں گرتے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ آم ایک پہلے ہفتے میں گریں گے دوسرے ہفتے تیسرے میں تو مہینے میں پورے آم گٹتے رہتے ہیں صحیح ہے تو فروٹ سیٹنگ میں کیا ہوگا اگر آپ نیفتھلین یا انڈول پروپیونویک ایسیڈ کا پروپیونک ایسیڈ کا اگر سپری کرتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کیا کرتے ہو سپری کرتے ہو تو وہ سیٹنگ ٹائم اس کا ایڈجسٹ کر لے گا ٹھیک ہے اس طرح ایڈجسٹ کر لے گا سب کے سب فروٹ زون سے within a week آپ کے پاس آ جائیں گے یہ تو اس طرح ان کا سپری بھی ہوتا ہے اچھا اس طرح ایک اور اگزیمپل ہے یہ پہلی دوسری ہوگی اس طرح تھرڈ اگزیمپل ہے جس کے اندر ہم اس طرح 24 ڈی پی اے اے کہہ سکتے ہیں 24 ڈی اے اے کہیں گے ہم اسے ٹھیک ہے یا پھر اس کے سٹینڈ فار 2,4 ڈائیکلورو فنوکسی ایسٹک ایسیڈ یہ ثرڈ اگزیمپل ہے ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا فنکشن ڈیفرنٹ ہے ایک تو یہ سلیکٹیو ویڈ کلر ہے ویڈ کلر ویڈ کسے کہتے ہیں یعنی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو کہ فصلہ موک جاتے تھے اس کو کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو ڈائیکوٹس ویڈز ہوتی ہیں جس کے چوڑی پتے ہوتے ہیں ان کو کل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کی فصلے ہوتی ہیں جس طرح جوار باجرا اور چاول بغیرہ اس کے اندر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پوٹیٹوز کی سپراؤٹننگ کے اندر انہیبیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیسکلی انہیبیٹ سپراؤٹننگ اف پوٹیٹوز سپراؤٹننگ کا آپ کو پتا ہونے چاہیے سپراؤٹننگ کہتے ہیں پھوٹنا ٹھیک ہے کہ جو آلو ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں زیادہ دیر تک رکھے رکھیں تو اس کے اندر چھٹ چھٹی آنکھیں سی بن جاتی ہیں ٹھیک ہے ہم آنکھ آیتے ہیں بیسکلی اردن میں تو اس طرح انہیبیسکلی کہتا ہے وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کو انہیبیٹ کرنے کے مثلا اگر آپ نے آلو زیادہ دیر تک سٹور کرنے ہیں کسی جگہ پہ تو وہاں پہ آپ 2,4 DA یعنی 2,4 ڈائیک کلو ڈائیک کلورو فن آکسی ایسٹی کے سپری کریں گے تو اس کی سپراؤٹنگ رکھ جائے گی اور اس کے علاوہ یعنی premature fruit drop کو یہ رکھتا ہے premature fruit drop کو یہ انہیبیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے فارج عمل کوئی پودا ایسا ہے جس میں آم کچھے ہی گر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم اسے سپری کریں گے اور premature fruit drop کو رکھے گا یہ اس کی کمرشل اپلکیشن ہو گئے اور یہ ہم لیپس کے اندر سنتیسائز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتا ہاں جیبرالینز کے اپر next target is over جیبرالینز 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 ہم کمرشلی سے ہم پروڈیوچ کر سکتے ہیں فنگل کلچرز کے ذریعے ٹھیک ہے نہیں پروڈکٹ او فنگل 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 کلچرز فنگل کلچرز سے آپ اسے ریسیب کر سکتے ہیں صحیح ہے اور یہ آگزنز کے ساتھ ہی ملکے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کام تقریباً آگزنز کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہی جیبرالینز بھی کرتے ہیں فارجمبل کیا کہ مثلاً سیل انلارجمنٹ کو پرموٹ کریں گے ٹھیک ہے جو اور سیل دیوین کو بھی پرموٹ کریں گے پرموٹ جس طرح آگزنز کر رہا تھا پرموٹ سیل ڈیوین نیچے آپ کو ڈیاگرام نظر آن رہی ہے ٹھیک ہے ایک کے دعا کر دیکھیں تو جو فروٹ ہے وہ زیادہ قوٹٹی میں ہے جو گریپ ہے اس کا بنچ ایک زیادہ ہے ایک چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو بسیکلی اس کے پر جیبرالینز کا سپریہ ہوا ہے جیبرالینز آر سپریڈ ٹھیک ہے اس کے پر جیبرالینز کا سپریہ ہوا اس کے پر فروٹ کا کہلے کی سائز بڑھ گیا کیونکہ وہ سیل ڈیوئین کو اور سیل انڈارجمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جبرلینز کا ایک بہت ڈیفرنٹ فنکشن ہے جو کہا ہرمونز میں نہیں ہے that is known as bolting ٹھیک ہے bolting کی مجھے یہاں پر ڈائیکرام ڈالنا یاد نہیں رہی bolting کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ پودا ہے فارجامپل ٹھیک ہے ادھر یہاں سے ایک پرانچز نکلتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے لئے فارجامپل اب یہ جو برانچ ہے یہ ایک اور برانچ کو پروڈیوس کرتے ہیں جس کے پر flowering ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس process کو bolting کہتے ہیں یعنی یہ والا پرانٹ اس کو bolting کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک اور stem ہیں جو کہ flowering plant کے اوپر پروڈیوس ہو جیسے ہم bolting کہتے ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر غلاب کے پودوں میں اس طرح ہوتا ہے صحیح bolting کا mechanism بھی اس کے اندر ہوتا ہے بولٹنگ پرموٹ کرتا ہے یہ اگر ہم یہ نہیں کسی پودے کو جبرلین سپریے کریں تو اس کے leaves میں سے ایک اور برانچ نکلے گی جو کہ آگے flowering پروڈیوس کرے گی it is known as bolting صحیح اس کے لئے برڈ انیسیشن کرے گا یہ جس طرح آگزن کر رہا تھا ٹھیک ہے جو برڈ ہیں وہاں سے وہ کہلیں کہ نئے shoots اور roots نکالے گا صحیح اس کے لئے leaf growth کو پرموٹ کرے گا leaf growth کو leaf growth کو ہے fruit growth کو ہے پرموٹ کرے گا اور ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے یہ پارتھینو کارپی بھی کارز کرے گا ٹھیک ہے جس طرح آپ کا آگزن کارز کر رہے تھے اس طرح یہ پارتھینو کارپی بھی کارز کرے گا اس کے لئے اپیکل ڈومیننس کے اندر یہ آگزن کا ساتھ دیتا ہے ٹھیک ہے کہ اپیکل ڈومیننس کے اندر جس طرح آگزنوں سے تھے وہ سینٹرل برانچ کو تو میں تھوڑا لائپ ٹاپ سلو ہو گیا so leaf growth fruit growth اور ساتھ پارتھینو کارپی بھی کارز کرے گا یہ اور ساتھ ساتھ اپیکل ڈومیننس کے اندر اپیکل ڈومیننس کے اندر work with آگزن ٹھیک ہے کہ آگزن کے ساتھ یہ آگزن کے فنکشن کو ایک قسم کو پروموٹ کرتا ہے صحیح ہے اس کے لئے آپ بڈ ڈورمنسی کو توڑتا ہے بریک بڈ اور سی ڈورمنسی کہ جی کہ بڈ اور جو سی ڈورمن کنڈیشن میں ہوتے ہیں دورمنسی مراد کہ فیزیولوجیکلی انیکٹیف فیزیولوجیکلی انیکٹیف اس کو یہ توڑتا ہے اور پھر وہاں سے پلمیول اور ریڈیکل نکالتے ہیں ٹھیک ہے پلمیول جو کہ شوٹ سسٹم بناتے ہیں اور ریڈیکل جو کہ روٹ سسٹم بناتے ہیں صحیح اس کے لئے فلاورنگ کو انڈیوز کرتا ہے فلاورنگ کو انڈیوز کرے گا ٹھیک ہے جی ان لانگ ڈے پلانٹس لانگ ڈے پلانٹس کیوں کیونکہ جو جیبرالینز ہے یہ پاس کا سبسٹیچوٹ ٹو سوری سمٹیم جو جیبرالینز ہوتے ہیں یہ سبسٹیچوٹ ٹو ریڈ لائٹ پھی ایکٹ کرتے ہیں سبسٹیچوٹ ٹو ریڈ لائٹ ٹھیک ہے اس لئے جو لانگ ڈے پلانٹس ہاں پر یہ پرموٹ کرے گا جبکہ شارڈ ڈے پلانٹس کے اندر یہ انہیبیٹ کرے گا صحیح اس کے علاوہ اس کا لیو سسنس کو ڈیلے کرے گا نہیں لیو کی جو ایجنگ ہے اس کو ڈلے کرے گا جس طرح آگزن کر رہا تھا ڈیلے ان لیو ایجنگ یا جسے ہم نے سینسنس کا سینسنس صحیح اسی طرح ان کے کمرشل اپلیکیشنز ہیں جس طرح ہم نے آگزنز کی کمرشل اپلیکیشنز پڑھی تھیں تو اسی طرح اس کے کمیرشل اپلیکیشن ہے مثلا کمیرشل اپلیکیشن میں ہم نے کیا کا سٹری کرنا ہے کمیرشل اپلیکیشن آف جبرلینز اس میں سمجھے پہلے یہ ہے کہ یہ فروٹ سیٹنگ کو پرموٹ کر رہا ہے تو اسے ہم بہت سے پلانٹس کر رہا ہے مثلا ٹینگرینز اور پیرز کے اندر ناشپاتی کے اندر اس کے اندر ہم اسے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ سیڈلیس گریفز کے اندر ہم اسے یوز کرتے ہیں پارتھینو کارپی کے لئے ٹھیک ہے اور اسے بہری سائز یہ انگریز کرتا ہے ٹھیک ہے یہ فروٹ سیٹنگ پارتھینو کارپی کو انڈیوز کروانا ہو ہم نے اور اور ٹو انگریز بہری سائز ٹھیک ہے یعنی جو پھل کا سائز اس کو بڑھانے کے لئے بھی ہم اسے یوز کرتے ہیں اسے اوپر ایک فگر میں دکھائے گیا ہے ٹھیک ہے اسے کلہ عمران جیبرالینج 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 جانسا جانسای بہن opportun جسے بہن Hans جنسے جسے جسے بیسیکلی سے ہم یوز کرتے ہیں جی اے ثری کو یہ کرتا ہے کہ alpha amylase کی production کو stimulate کرتا ہے اس stimulرز alpha amylase جو کہ انزائم ہیں جو کہ malting process کے اندر use ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی malting process کے اندر micro noises ہوتے ہیں جو کہ alpha amylase بناتے ہیں تو جب اے ثری ہے یہ کہ کرتا ہے alpha amylase کی production کو سٹیومیلیٹ کرتا ہے تو وہاں پہ بھی مالٹنگ کے پروسٹس کے اندر بھی سے ہم بریونگ انڈسٹری کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بناناس کی لائف کو امپروو کرنے کے لئے بناناس سٹوریج لائف کو بھی یہ انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو پکنے سے بچاتا ہے تو اس طرح اس کے علاوہ بناناس کے علاوہ گریپس کی بھی گریپس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے گریپس کی بھی سٹوریج لائف کو امپروو کرنے کے لئے انکریز کرنے کے لئے اور ان کا کہہ لیں رائپنگ سے بچنے کے لئے ٹھیک ہے رائپنگ سے بچاتے ہیں باز کو بنائنا تو اس سے بچانے کے لئے بھی ہم اس کو سپری کرتے ہیں اس کا ہم کیمکل استعمال کرتے ہیں سہی؟ so this was all about chivalins and auxins جہاں ہم نے شو سے اند تک پڑھا اگلے لیکچر کے نام سائٹوکیننز, اپسسیسکیسیر اور اتھین کے بارے میں بات کریں ان کے ساتھ ساتھ ان کی کمیشل اپلی کیسے جاؤسے تھے موسیقی موسیقی موسیقی